اسرائیل حماس کی جنگ جاری ہے آج چوتھا دن ہے تقریباً پنہ سکے قریب لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اس وقت کے جو آنکڑے ہیں آٹھ سکے قریب اسرائیلی لوگ مارے جا چکے ہیں اور تقریباً چھہ سو اسی کے قریب فلسطینیوں کی جانے چلی گئی ہیں پوری دنیا کی نظریں اس پر بنی ہوئی ہیں اور دنیا بھر کے دیش اس پورے معاملے پر دو حصوں میں بٹے ہوئے دکھ رہے ہیں اس دیش ایسے بھی ہیں جو خاموش ہیں اور صرف شانتی کی اپیل کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہمارے دیش کا جو گودی میڈیا ہے اس میں ایک طرح کا ماتم چھایا ہوا ہے اور وہ ظالم اور آتن کی اسرائیل کا پوری طرح سے ساتھ دے رہا ہے کھل کر اس کا سمتھن کر رہا ہے بغیر اس پوری جنگ کا بیک گراؤن جانے اور یہ اسرائیل اور یہ فلسطین کے بیچ جو اتحاس رہا ہے جو ہسٹری رہی ہے اس سے آنکھ بند کیے ہوئے وہ صرف اسرائیل کا سمرتن کرنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ ان کے جو مقابل میں ہیں وہ مسلم ہیں اور اس موقع پر کئی طرح کی فیک ویڈیوز بھی فیلائی جا رہی ہیں جس میں ایک طرح سے لوگوں کی سوویدنائی بٹوری جا رہی ہیں پچھلے پندھر سال کے اندر اسرائیل ڈیڑھ لاکھ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے جس میں تیتیس ہزار تو بچے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز کیونکہ وائرل نہیں ہوئی ہیں اور اس طرح سے ان کی ہیڈ لائن نہیں بنی ہے اس لیے پوری جو یہ جماعت ہے یہ اس پر خاموش ہے اور اس وقت ان کی جو سوویدنائیں ہیں وہ نہیں جاگتی ہیں تو اس وقت جو اسلاموفوب ہے ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے بلکہ ان کو تو ان کا ساتھ دینا ہے جو مسلمانوں کے اگینشٹ ہے حالانکہ ان کے سامنے پور پیدھان منتی اٹل بہاری واجپائی کا بیان بھی سامنے ہے اس کی ویڈیو بھی ہے انیس سو ستی تر کی جو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے صاف طور سے کہا تھا کہ اسرائیل کو جو قبضہ جمع کرو بیٹھا ہے وہ چھوڑنا ہوگا عربوں کی اور فلسطینیوں کی جو زمین ہے وہ خالی کرنی ہوگی اور اگر ہم پانشٹ میں جائیں گے تو بھات ہمیسہ فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے تو اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ پچھلے سیکڑوں سال پرانا ہے اور خاص کا جب اسرائیل کا وجود ہوا انیس سو اٹلس میں اس کے بعد سے اسرائیل لگاتار فلسطینیوں پر ظلم و ستم دہا رہا ہے اور پورے فلسطین کو نگلتا جا رہا ہے فلسطین کا تقریبہ نبھے پرتیشت حصہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے فلسطین خود اپنے ہی گھر میں ایک طے سے بہگر ہو گیا ہے اس کا جو نقشہ اور میپ وہ اب دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اس سب کے باوجود یہ لوگ آنکھ بند کر کے اسرائیل کا سمکھن کر رہے ہیں تو اسرائیل سب سے بڑا دہشتگرد سب سے بڑا آتنک وادی اور نمبر ایک کا ٹیروریسٹ اسٹیٹ ہے